اسلام علیکم آج ہم چھٹی جماعت کا مضمون سائنس سبخ نمبر اے خدرتی وسائل ہوا پانی اور زمین اس سبخ کو پڑھیں گے اب یہاں پر اس سبخ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے خدرتی وسائل ہے جیسے کہ ہوا ہے پانی ہے اور زمین ہے ان کے بارے میں پوری معلومات دی گئی ہے خدرتی وسائل اب دیکھیں یہاں پر قرعہ ارز کے غلاف کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ کو تصویر کے ذریعے کہ سب سے پہلا ہمارا یہ ہجری قرعہ ہے یعنی کہ زمین آبی قرعہ یعنی کہ پانی ہوتا ہے اور فضائی قرعہ یعنی کہ ہماری ہوا ہوا کا غلاف قرعہ ارز کے اطراف فضائی قرعہ یعنی ہوا کی تہہ ہوتی ہے قرعہ ارز قرعہ یعنی کہ زمین قرعہ ارز کی ستہ پانی اور زمین یعنی کہ آبی قرعہ اور ہجری قرعہ سے بنی ہے اس میں آبی قرعہ کا حصہ ہجری قرعہ کی بنی زیادہ ہے یعنی کہ جو پانی کا حصہ ہے دیکھیں یہ ہماری زمین ہے اور یہ بنی کیسے ہے یہ آبی قرعہ پانی اور ہجری قرعہ یعنی کہ زمین سے بنی ہے تو یہاں پہ پانی زیادہ ہے پانی دیکھیں یہاں پہ پانی اکیتر فیصد ہے تو پانی زیادہ ہے اور زمین کا حصہ کم ہے قررے عرض پر زمین اور پانی کے تناسب کی معلومات ہمیشہ کہ ایک اشاریاں دو سے ملتی ہے دیکھئے یہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ پانی زیادہ ہے اور زمین کا حصہ کم ہے خدرتی اجزہ ٹھوس مایا اور گیس کو ہم خدرتی وسائل بھی کہتے ہیں یعنی ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان اجزہ کا استعمال کرتے ہیں قررے عرض پر جانداروں کی بخا اور ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوا پانی اور زمین جیسے اہم اجزہ ہے انہیں خدرتی وسائل کہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ تعریف دی گئی ہے دیکھئے خدرتی وسائل کسے کہتے ہیں کہ ہماری جو بخا ہے جو جاندار ہے انہیں جو زندہ رہنا ہے اس کے لیے جن بنیادی ضرورتوں کی انہیں جو ضرورتیں پوری کرنے ہوتی ہیں جو کہ ہوا ہے پانی ہے اور زمین سے پوری ہوتی ہے تو وہ خدرتی وسائل کہلاتے ہیں فضائی کررے کی پانچ تہے کونسی ہے جو ہماری فضائی ہے تو اس کی پانچ تہے ان میں کونسی ہے تو وہ ہے فضائی کررہ ہماری ہوا کررے عرض کے اطراف پائے جانے والے فضائی کررے کی ہوا میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائوکسائیڈ، چھے غیر آمیل گیسے نائٹروجن ڈائوکسائیڈ، سلفر ڈائوکسائیڈ، آبی بخارات، گرد کے ذرات وغیرہ شامل ہے کررے اول میں کل ہوا کی تقریباً اسی فیصد ہوا ہے جتنی بھی کل ہوا ہے نا اس کا اسی فیصد پہلے کررے میں موجود ہے جبکہ کررے متغیرہ میں یہ تناسب انیس فیصد ہے یعنی کہ انیس فیصد ہوا ہے کررے وستی اور کررے آئونی میں یہ گم ہوتا جاتا ہے کررے بیرونی اور اس کے آگے ہوا نہیں ہے جو کررے بیرونی ہے تو اس میں ہوا نہیں ہے اب یہاں شکل میں دیا گیا ہے دیکھئے ہوا میں مختلف اجزہ کا تناسب نائٹروجن کا تناسب کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا تناسب دیا گیا ہے اوکسیجن کا تناسب ہے آرگن کا تناسب ہے دیگر آمیل گیسز کا یہاں پہ تناسب دیا گیا ہے ہوا کررے ارز کے اطراف پایا جانے والا کئی گیسوں کا آمیزہ اور فضائی کررے کا ایک اہم حصہ ہے ہوا میں گیسوں کے ساتھ ساتھ گرد کے ذرات آبی بخارات بھی پائے جاتے ہیں اب ہمارے جو ہوا ہے تو اس میں مختلف گیسیں یہ آپ کو پتا ہے اس میں دیا گیا ہے وہ تو پائی جاتی ہے الگ الگ تناسب میں لیکن اس کے ساتھ ذرات بھی ہے جتنے بھی ذرات ہوتے ہیں گرد کے دھول کے وہ سارے بھی اس میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ آبی بخارات بھی ہوتے ہیں ستے زمین کے خریب ہوا میں گیسوں کا تناسب زیادہ اور جیسے جیسے دور ہو جائیں گے کم ہوتا جاتا ہے ہوا کے اجزہ کا تناسب اور کچھ استعمال آپ کو آگے دیئے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے دیکھیں یہاں پر دیئے گئے استعمال ہوا میں پائی جانے والی گیسوں کا استعمال جیسے کہ نائٹروجن گیس ہے تو اس کا کیا استعمال ہے جانداروں کو ضروری پروٹین کی دستیابی میں مددگار ہے امونیا کی تیاری اور غزائی اشیاں کو ہوا بند کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ نائٹروجن کتنی ضروری ہے دیکھیں پروٹین کے لئے ضروری ہے امونیا کی تیاری کے لئے بھی ہے اور ہم غزہ بند اشیاں جو تیار کرتے ہیں اس کے لئے بھی ضروری ہے اکسیجن جانداروں میں عمل تنفس کے لئے ضروری ہے احتراخ یعنی کہ جلنا جلانے کے لئے بھی مددگار ثابت ہوتی ہے تو احتراخ کے عمل میں بھی استعمال ہوتی ہے اکسیجن کاربن ڈائی اکسائیڈ نبتات اسے غزہ تیار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں آگ فروک آگ بجھانے والے آلے میں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ آگ بجھانے میں بھی یہ مدد دیں گی اور نبتات اپنی غزہ میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں آرگن بجلی کے بلپ میں استعمال ہوتی ہے آپ کو پتا ہے نا جو بجلی کا بلپ بنایا جاتا ہے روشنی کے لئے تو اس بلپ میں یہ گیس استعمال ہوتی ہے ہیلیم کم درجہ حرارت حاصل کرنے اور بغیر پنکھوں کے انجن سے چلنے والے جہازوں میں استعمال ہوتی ہے ہیلیم اور راستوں کی لائٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں کرپٹون فلوسین پائپ میں استعمال کرتے ہیں زینون فلیش فوٹوگرافی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ پورے ہوا میں جو الگ الگ گیسے پائے جاتی ہے ان کے سب کے یہاں پہ استعمال دیے گئے ہیں اندھن کے جلنے سے ہوا میں خارج ہونے والے مزیر اجزاء کون سے ہے دیکھیں ہم جیسے کہ یہ الگ الگ سنتیں ہیں فیکٹریز ہیں وہاں سے یہ جو دھوان نکلتا ہے دیکھیں ان کا یہ گندہ دھوان گاڑی ہم چلاتے ہیں گاڑی استعمال ہوتے ہیں آج کل زیادہ سے زیادہ تو یہاں ان کا جو دھوان آتا ہے جنگلات کا جل جانا یا دیگر چیزوں کا اگر بڑے پیمارے پر جلتے ہیں تو ان کا یہ دیکھیں کالا دھوان جو بنایا ہے تو جو ان دھن کے جلنے سے ہوا میں جو خارج ہوتے ہیں مزیر اجزاء وہ کون سے ہے ایک ہے نائٹروجن ڈائ اوکسائیڈ کاربن ڈائ اوکسائیڈ کاربن مونو اوکسائیڈ سلفر ڈائ اوکسائیڈ اور دھوان یہ سارے مزیر اجزاء ہماری ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں جسے آلود کی ہوتی ہے اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اوزون کیا ہے اوزون کی جو تیہ ہے وہ کیا ہے کس لیے استعمال ہوتی ہے اسے حفاظتی غلافی کہا جاتا ہے اوزون کی جو تیہ ہے اسے حفاظتی غلافی کہا جاتا ہے فضائی کررے کے کررے متغیرہ تیہ کے نیچلے حصے میں جو متغیرہ تیہ ہے اس کا جو نیچلہ حصہ ہے تو اس میں اوزون اوہ تریقی تیہ پائی جاتی ہے جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے اوزون کا راست تناسب استعمال نہ ہونے کے باوجود کافی اونچائی پر قررے عرض کے طرف اوزون کی یہ جو تہہ جانداروں کے لئے بہت اہم ہے حالانکہ یہ راست ہمیں ڈائریک استعمال میں آتی ہے کہ نہیں لیکن اس کا جو ایک اچھا سا تناسب جو ہے وہ جانداروں کے لئے مفید ہے کس طرح یہاں پہ دیا گیا ہے سورج سے آنے والی بالائے بنافشی شوائیں جانداروں کے لئے مزیر ہے جو ہمارا سورج ہے وہاں سے جو شوائیں آتی ہیں بالائے بنافشی وہ ہمارے لئے تو مزیر ہے تو اوزون کی جو تہہیں وہ ان شوائیں کو جیپس کر لیتی ہے جس کی وجہ سے قررے عرض پر جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے اب یہ جو اوزون کی تہہ ہے وہ جو شوائیں آتی ہیں سمجھے یہ تہہ ہے اور یہ جو شوائیں آ رہی ہے یہ جو شوائیں آتی ہیں تو ان شوائوں کو وہ سورج سے آنے والی ان شوائوں کو جیپس کر لیتی ہیں تبریدی آلات ریفریجر وغیرہ ہوا کو سرٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کلورو فلورو کاربن کاربن ٹیٹرا کلورائٹ گیس ہوا میں شامل ہونے سے اوزون کی تہہ برباد ہو رہی ہے ان گیسوں کی وجہ سے اوزون کی جو تہہ وہ برباد ہو رہی ہے سب کو اوزون کی اہمیت کا زیادہ سے زیادہ اندازہ دلانے اور اس کے استعمال کے بارے میں بتانے کے لیے ہر سال تیرہ سپٹیمبر کو دنیا بھر میں یومِ تحفظ اوزون منایا جاتا ہے اب ہے پانی آم درجہ حرات پانی تین حالتوں میں پائے جاتا ہے پانی بے رنگ ہے بے بو ہے بے مزا ہے اور آم درجہ حرات پر تو یہ تین حالتوں میں پائے جاتا ہے ایک ہے ٹھوس ایک ہے مایا اور ایک ہے گیس کی حالت یہ آپ کو پتا ہے پانی ٹھوس حالت میں بھی ہے مایا حالت میں بھی ہے اور گیس کی حالت یعنی کہ آبی بخارات کی صورت میں بھی ہے بے رنگ ہے یہ بے بو ہے بے مزا ہے کئی اشیاء پانی میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے اس لئے پانی آفاقی محلل ہے کیونکہ اس میں کئی اشیاء کیا ہو جاتی ہے اس میں حل ہو جاتی ہے ہیوانات میں خون نبتات کے عروف میں پانی کا تناسب سب سے زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی جاندار پانی کے بخے زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے پانی کو زندگی کہا جاتا ہے پانی کو زندگی کہتے ہیں کیوں کیونکہ کوئی بھی جاندار پانی کے بخے زندہ نہیں رہ سکتا یہاں پہ شکل میں دیا گیا ہے دیکھئے سمندر ہے تو یہاں پہ ہمیں پینے کے پانی کا تناسب دیکھئے ہرے کلر سے بتایا گیا ہے کتنا کم ہے اور جو برف کے حالات یہ زیر زمین میں ہے وہ لال شکل میں بتایا گیا ہے لال کلر میں بتایا گیا ہے اب ہم پانی حاصل کہاں سے کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے یہاں پہ نالوں، ندیوں، چھوٹے تالابوں جھرنوں، چھیلوں زمین میں پائے جانے والے خدرتی ذرائیں یہاں سے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ انسان بورویل، کمے کھوٹ کے زیر زمین سے بھی پانی حاصل کر لیتا ہے برٹیوی آبادی، سنتیں زیرات کے لیے استعمال ہونے سے بے تہاشا استعمال سے اب پانی کی خلط ہو رہی ہے اور پانی کی خلط ہونا یہ ایک سنگین مسئلہ ہے زمین زمین، پتھر، مٹی، بڑی چٹانوں کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہر جگہ ہموار نہیں ہے زمین کہیں پہاڑی ہے تو کہیں ہموار ہے انسان اور تمام برری حیوانات زمین پر رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم ہیں تمام برری حیوانات جتنے بھی سب زمین پر رہتے ہیں کچھ برری حیوانات رہنے کے لیے زمین میں بل بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے زمین کا استعمال کرتے ہیں ہم بھی زمین کا استعمال زراعت، مکان، راستوں کے لیے کرتے ہیں زمین پر موجود جنگل کے نبتات، ہیوانات کا بھی استعمال کرتے ہیں زمین سے حاصل ہونے والی مادنیات، مادنی تیل اور گیس ہمارے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ایک اہم خدرتی وسیلہ ہے پختہ مٹی کی زمین میں سب سے اوپر کی تہیں نبتات اور ہیوانات کے باقیات کے سڑنے سے بنتی ہے اس کو رکھازی مٹی کہتے ہیں دیکھئے یہ زمین کی تہیں بتائی گئی ہے پوری تو یہ رکھازی مٹی ریکھئے یہ جو اوپر کا حصہ ہے تو یہ نبتات اور ہیوانات کے باقیات کے سڑنے سے بنتی ہے جسے ہم رکھازی مٹی کہتے ہیں یہ تہیں عام طور پر گھنے جنگلات میں پائی جاتی ہے اس کے نیچے زمین ریگ مٹی کنکر کورم اور کیڑوں سے ہوتی ہے جس کو ہم ہیومس کہتے ہیں جو ہیومس کہلاتی یہ دیکھیں یہ ہیومس ہے اس کے نیچے اب اس کے نیچے کا حصہ ہیومس کے نیچے کا حصہ اس کے نیچے کی زمین میں مٹی اور چٹانوں کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں یہ مٹی غیر پختہ ہوتی ہے اس کے نیچے اور نیچے مٹی کا تناسب کم ہو کر چٹانوں کا تناسب بڑھتا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ چٹانوں کا تناسب یہاں سے بڑھتا چلے جائیں گے جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے یہ ہیومرز کے نیچے غیر پختہ ہوتی ہے اس کے نیچے مٹی میں کنکر وغیرہ پائے جاتے ہیں اس کے نیچے مٹی کا تناسب کم اور چٹانوں کا تناسب بڑھتا ہے دیکھیں مٹی یہاں سے کم ہوتے جاری ہے چٹانوں کا تناسب بڑھتا چلا جاتا ہے مٹی میں پائے جانے والی اہم مادنیات ان چٹانوں سے حاصل ہوتی ہے اس لئے مختلف علاقوں کی مٹی مختلف ہوتی ہے رنگ ساخت کے لحاظ سے بھی مٹی میں فرق پایا جاتا ہے دیکھئے یہاں پہ یہ آپ کو شکل میں پورا دکھایا گیا ہے مٹی تیار ہونے کا عمل دیکھیں گے اب ہم زمین پر موجود مٹی خدرتی عمل کے ذریعے بنتی ہے ہماری جو زمین ہے اس پہ جو مٹی بنتی ہے یہ بلکل خدرتی طور پر بنتی ہے چٹانوں کی جھیت سے مٹی کے لئے غیر حیاتی اجزاء مہیا ہوتے ہیں دھوپ، ہوا، بارش ان سے پیدا ہونے والی گرمی، سردی اور پانی کی وجہ سے بڑی چٹانوں کی ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان سے کنکر، ریت، مٹی تیار ہو جاتی ہے ان اجزاء میں خورد بینی جاندار وغیرہ پائے جاتے ہیں چوہیں، گھونچ، جیسے کتننے والے حیوان بھی ان میں ہوتے ہیں زمین پر پائے جانے والے درختوں کی جڑے بھی چٹانوں کی جھیج میں مدد کرتی ہے تو چٹانوں کی کیا ہوتی ہے؟ جھیج ہوتی ہے جو جو ان میں اناثر عمل کرتے ہیں وہ سارے اس میں دیئے گئے ہیں جھیج ہوتی ہے تب ہی مٹی بنتی ہے مٹی بننے کا عمل رفتاری سے مسلسل جاری رہتا ہے یہ جو عمل ہے یہ جاری رہتا ہے پختہ مٹی کی 2.5 سینٹی میٹر مٹی تہ تیار ہونے کے لئے تقریباً ایک ہزار سال درکار ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سیلاب آندھی کانکنی جیسے کاموں کی وجہ سے مٹی کم عرصے میں قتم ہونے لگتی ہے اس لئے مٹی کی حفاظت کے لئے زمین کی جھیج کو روکنا بہت ضروری ہو گیا ہے اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے جھیج روکنے کے لئے گھانس لگا سکتے درخت جھاڑیاں وغیرہ بڑے پیمانی پر لگائی جا سکتی ہے کیا آپ جانتے ہیں اس میں مزید معلومات دی گئی ہے خوٹ بینی جانداروں کے ذریعے مردہ حیوانات نبتات کے جسم کا تجزیہ ہو کر یعنی ان کے سرنے گلنے سے مٹی پر جو تہ تیار ہوتی ہے اسے ہیومس کہتے ہیں اس شکل میں بھی دیا گیا تھا ہیومس کہاں پائی جاتی ہے ہیومس زمین کی ذرخیجی کو بڑھاتی ہے زمین میں ہوا کے گزرنے اور مٹی میں پانی روک کر رکھنے میں ہیومس اہمیت رکھتی ہے اچھی ذرخے زمین میں اوپر کی تہمیں ہیومس کا تناسب تہتیس فیصد سے پچاس فیصد ہوتا ہے یہ کافی انفرمیشن دی گئی ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہے کہ زمین زمین کا کتنا حصہ ہے ہمارے قررہ حجبے انتیس پینے کا پانی کتنا دریافت ہے اشاریہ تین گیسز ہیں اکیس اشاریہ تین ایک زمانے پہ قررہ ارز پر ہونے والی اتھر پتل کی وجہ سے جنگل میں زمین میں دفن ہو گیا جتنے بھی جنگل تھے دیکھئے تو ایسا ہوا کہ اتھر پتل ہونے سے جنگل تھے زمین میں پوری دفن ہو گئے تھے اس کے بعد جانداروں کی باقیات سے زمین میں رکھازی اندن بننے کا عمل ہوا یعنی کہ ان کے جو مردت جسم تھے باقیات تھے اس سے کیا ہوا رکھازی اندن بننے کا عمل شروع ہوا مادنی تیل جیسے کہ رکھازی اندن سے ہمیں پیٹرول ڈیزل میٹکا تیل پیرافین جیسے اندن کولتار موم جیسی مفید اشیاء حاصل ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوا کہیں جنگل کے جنگل دفن ہو گئے اور جو باقیات تھے وہ سڑ گئے تو اس طرح ہمارا پہلے سبق یہ ختم ہوا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اسے شیئر کیجئے اور اس کے مشک کے جو سوالات ہیں بہت آسان دیئے گئے ہیں اسے حل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ حافظ